تو میں مزے لے لے کر انہیں کھا تھا آخر کس طرح ان تین گائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تو ان کو کھانے میں آسانی ہو جائے چنانچہ ایک دن شیر کالی اور بوری گائے کے پاس آیا ان سے مٹھی مٹھی باتیں کرنے کے بعد بولا یہ سفید گائے رنگ کی یہ سفید رنگ کی گائے ہم سب کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کیونکہ اس کا رنگ دور ہی سے نظر آ جاتا ہے جبکہ میرا اور تمہارا رنگ دور سے نظر نہیں آتا شیر کالی آپ پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں یہ سفید رنگ کی گائے ہم سب کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کیونکہ اس کا رنگ دور ہی سے نظر آ جاتا ہے جبکہ میرا اور تمہارا رنگ دور سے نظر نہیں آتا شیر اتنا کہہ کر لمحہ بھر کو رکا اور پھر کہنے لگا شیر اتنا کہہ کر لمحہ بھر کو رکا اور پھر کہنے لگا اب اگر کسی انسان نے دور سے بھی اس سفید گائے کو دیکھ لیا تو وہ اسے پکڑنے آئے گا اور پھر اس کو ہم بھی نظر آ جائیں گے اور وہ ہم سب کو قید کر کے لے جائے گا بھوری اور کالی گائے شیر کی بات سن کر خوف زداب ہو گئیں اور سوچنے لگیں گائے گائے بھائی گائے بھائی گائے آپ گائے 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 میں نے آواز نکال لیا تھا گائے کیوں نہیں یوں نکال لیا واقعی اگر کسی انسان ہاں یہ صحیح ہے اگر کسی انسان نے سفید گائے کو دیکھا دیکھ لیا تو ہم سب فس جائیں گے بیٹرے یہ تو بیل ہے بیٹرہ 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 اچھا یہ پرنونسیشن پھوری درست کرنی ہے کیونکہ دیکھو اس سے ہماری پرنونسیشن اچھ ہو جائیں گے یہ تو ہے ڈیشن سے پرنونسیشن مطلب مطلب یہ کہ اس اللفظ کو اس صحیح بkov لنا پڑا ہے تو میں بڑا واقعی واقعی واقعی